لکھیمپور کان کے چھے دن بعد کل دیر راہ سب سے بڑا ایکشن کرائیم برانچ نے مکھی آروپی آشیش مشرا کو مراتن پوچھتاچ کے بعد گرفتار کیا آشیش مشرا کو سوموار تک کے لیے نیایک راست میں لکھیمپور کے زلہ جیل بھیجا گیا گرفتاری کے بعد آدھی رات کو ہی کوٹ میں پیشی ہوئی آدھی رات کو آشیش مشرا کو لکھیمپور کی زلہ مجسٹریٹ دکشا پانڈے کے گھر پیش کیا گیا پولیس نے جج کے سامنے آشیش کے تین دن کی کسٹیڈی کی مانگ کی تھی لیکن مجسٹریٹ نے پولیس کی مانگ کو خارج کر دیا آشیش کے وکیل نے دلیل دی پہلے آروپی کو سنا جائے اس کے بعد کسٹیڈی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا جائے کل آشیش سے قریب 12 گھنٹے تک پوچھتاچ ہوئی جس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا شنیوار کو صبح 10 بچ کر 40 منٹ پر آشیش مشرا کو پوچھتاچ کے لیے لکھیمپور کرائیم برانچ کے دفتر لائیا گیا رات 10 بچ کر 48 منٹ پر اسے گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق آشیش پوچھتاچ میں سیوگ نہیں کر رہا تھا اس کے پاس سوالوں کے جواب نہیں تھے کرائیم برانچ کی ٹیم بار بار پوچھتی رہی کی تین اکٹوبر کو دن میں دو بچ کر 36 منٹ سے لے کر تین بچ کر 30 منٹ تک وہ کہا تھا لیکن آشیش اس سوال کا صحیح صحیح جانکاری نہیں دے پائے دلگ بھگ بارہ گھنٹے کی پوچھتاچ میں کرائیم برانچ کی ٹیم نے آشیش سے قریب 45 سوال پوچھے لیکن آشیش نے ان سوالوں کی جو جواب دیئے وہ کرائیم برانچ کے مطابق سنتوش جنک نہیں تھے پوچھتاچ میں آروپی بار بار یہی کہتا رہا کہ وہ تین تاریخ کو ہنسہ والے جگہ پر نہیں تھا بلکہ وہ دنگل کارکرم میں گیا تھا ڈی آئی جی اپیندر اگروال کی ٹیم صبح سے لے کر شام تک سوال پوچھتی دری ایس پی اور ڈی ایس پی بھی پوچھتاچ میں شامل رہے آشیش مشرا سے پوچھتاچ کے ایک ایک سیکنڈ کے ویڈیو کو تیار کیا گیا ہے سارنپور کے ڈی آئی جی کے مطابق جانچ میں سیوگ نہ کرنا آشیش کی گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری کے بعد کرائیم برانچ کے دفتر میں ہی آشیش مشرا کا میڈیکل ہوا رات بارہ بچکر تیس میٹ پر آشیش کو جج کے سامنے پیش کیا گیا شنیوار کی رات آشیش کی جیل میں گزری اب ریوار کی رات بھی جیل میں گزرنے والی ہیں کیونکہ معاملے کی اگلی سنوائی سوموار کو صبح گیارہ بچے ہوگی اگلی سنوائی میں پولیس آشیش کی کسٹیڈی کی مانگ کرے گی بچاؤ پخش آشیش کی زمانت کی اپیل کرے گا آشیش مشرا پر بلوا کرنے کا عاروپ لگا ہے جھون بنا کر آشیش مشرا پر حملہ کرنے کا بھی آروپ ہے لکھیمپور میں بی جی پی کارکرتاؤں کی موت پر بولے راکش ٹکیت کسانوں کا حملہ ایک ایکشن کا ریاکشن تھا کسان دوشی نہیں اخالی دل نیتا ہر سمرت کور کی مانگ گریہ راجی منتری عجر مشرا استیفادیں سپریم کورٹ کروائے جاچ گریہ منتری عمیشا سے ملے ہریانا کے سی اے مرول لال کھٹر سنگو بارڈر کھالی کرانے کے مدے پر ملے کھٹر وارانسی میں آج کسان نیائے ریلی کو سمبودیت کریں گی پریانکا گاندھی ریلی سے پہلے دیا گیا چلو بنارس کنارہ ریلی سے پہلے شہر میں لگایا گیا پریانکا کے پوسٹر پریانکا گاندھی کو درگا کے افتار میں دکھایا گیا یو پی کے بلرامپور میں آج اصدود دی نویسی کی ریلی دوپیر بارہ بجے جنسابہ کو سمبودیت کریں گے لکھنوں میں آج بھارتی جنتا پارٹی الپ سنکھیاک مورچہ اتر پردیش کی کاری سمتھی کی بیٹک ہوگی پردیش ادھے ستندر دیف سنگھ بیٹک میں حصہ لیں گے شاروک خان کے ڈرائیور سے نسی بی دفتر میں پوچھتاچ نسی بی نے پوچھتاچ کے لیے سمن بھیجا تھا آر اوپی منمن دھمیشہ پر نسی بی کا دعویٰ کمرے سے بعد ساڑھے دس بجے کور کمانڈر لیول کی بیٹک میں ڈیپ سانگ ہوت سپرنگ سمیت بورڈر میکانیزم پر بات چیت ہوگی گئے منتری آمیش شاہ کا آج اسنسٹ ٹی وی پر انٹرویو صبح گیارہ بجے کارکرم کا پرسارن ہوگا بنگال میں چناؤ باد ہنسا معاملے میں سی بی آئی نے ایسٹ مدناپور سے گیارہ لوگوں کو حراست ملیا ڈلی کے نریلا علاقے کی فیکٹری میں بھیشن آ کے بعد دھماکا عمارت دہنے سے چار دمکل کرمی بری طرح سے زکمی ہوئے ہریانک اسیم کھٹر کا بیان کہا کہ کسانوں کو پرالی نہیں جلانے کے لیے دے رہے ہیں پرتی ایکر ایک ہزار روپے راجستان کے پیلی بنگا کے پریم پورا گاؤں میں دلی تیوبک کی پیٹ پیٹ کر ہتیا پریم پرسنگ میں ہتیا کا آروپ لگا دوستو چھے دنوں کے بعد کورونا کے نئے کیس بیس ہزار کے نیچے پہنچے چوبیس گھنٹے میں انیس ہزار ساسسو چالیس نے کیس سامنے آیا ہے اور دو لاکھ چھتیس ہزار چھے سو تیتالیس ایکٹیف کیس ہیں دیش میں کل سات بچ تک ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لگائے گئی کورونا کی ویکسین ویکسینیشن کا آکڑہ اب پہنچا ہے چورانوے کروڑ کے پار بھاری بارش سے ہیدر آباد کے کئی علاقوں میں جل جماعوں لوگوں کو دکت ہو رہی ہے کولکاتا کے درگا پوجا پنڈال میں ماں کو سممان ماں کو دیوی بتاتے ہوئے الگ الگ روپوں میں دکھایا گیا ہے آئی پیل میں پہلا کوالیفائر مقابلہ آج دلی اور چننے کے بیچ ہوگا مقابلہ گروپ کے دونوں میچوں میں دلی نے چننے کو شکست دی ہے